الرحیم الحمدللہ وقفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد روزے کا بیان آٹھ عنوانوں پر مشتمل ہے نمبر ایک روزہ کس کو کہتے ہیں نمبر دو روزہ کس پر فرض ہے نمبر تین روزے کا وقت کیا ہے نمبر چار وہ کون لوگ ہیں جن کے لئے فی الحال روزہ نہ رکھنا اور بعد میں قضا کر لینا جائز ہے نمبر پانچ وہ کون لوگ ہیں جن کے لئے فی الحال روزہ نہ رکھنا بعد میں قضا بھی نہ کرنا بلکہ صرف حدیہ دے دینا جائز ہے یہاں تک بات پوری ہوئی آج چھٹا عنوان ہے روزہ ٹوٹنے کی کتنی سورسیں ہیں روزہ ٹوٹنے کی کتنی سورسیں ہیں روزہ ٹوٹنے کی تین سورسیں ہیں نمبر ایک بھول سے بھول میں روزہ ٹوٹے نمبر دو غلطی سے روزہ ٹوٹے نمبر تین جان بوجھ کر روزہ ٹوڑے بھول سے ٹوٹے غلطی سے ٹوٹے جان کر ٹوڑے تین سورسیں ان تینوں کو سمجھ لینا اچھی طرح نمبر ایک بھول سے ٹوٹے کیا مطلب بھول سے ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو اپنا روزے سے ہونا یاد ہی نہ ہو وہ بھول چکا ہو کہ میں روزہ دار ہو آج میرا روزہ ہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اپنا روزے دار ہونا ہی وہ بھول جائے اور اس حالت میں کھا لے پی لے تو اس کو کہتے ہیں بھول سے روزہ ٹوٹا بھول سے بندے کو یاد ہی نہیں کہ میرا روزہ ہے اور بندے نے کھا لیا پی لیا دیکھنے میں ٹوٹا شریعت کہتی ہے نہیں ٹوٹا اگر بھول سے کھا لیا ہے یا پی لیا ہے تو اس کا روزہ دیکھنے میں ٹوٹ رہا ہے لیکن حقیقت میں اللہ کے ہاں وہ ٹوٹا نہیں ہے اس کو جاری رکھنا ہے شام تک پورا کر لینا اس کا روزہ ہو گیا ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزہ کی حالت میں بھول سے کھاتا پیتا ہے اللہ اس کو کھلاتا پلاتا ہے اس کھانے کا بھی ایک لطف ہے دیکھو کبھی اللہ آپ کو رصیب کرے ایک لطف ہے اس کا جی میرے ساتھ ہوا ہے تو میں نے اس کا مزا جو چکھا ہے فقہ نے لکھا علماء نے لکھا کہ اگر رمضان المبارک کے مہینے میں ہم کسی روزے دار کو بھول سے کھاتے پیتے بیکھیں ہم سمجھ جائے کہ روزے دار ہیں اور بھول سے کھا رہا ہے یا پی رہا ہے تو ہمیں اس کو روزہ یاد دلانا چاہیے یا نہیں ایک بندہ ہے اس کی عادت ہے زہر کی نماز سے فارغ ہوتا ہے پھر ٹنکی پی جاتا ہے پانی پیتا پھر جاتا ہے بات روٹین بنا ہو آٹومیٹک کھڑا ہو کے ادھر ہی جاتا ہے تو رمضان شروع ہو گیا دھیان میں نہیں رہا اور سیدھا گیا وہاں اور پانی بھر رہا اور آپ نے دیکھ لیا گربر ہو رہی تو اب آپ اس کو یاد دلائیں یا یاد نہ دلائیں وہ کہاں نے لکھا ہے کہ اگر بندہ تندرست ہے صحت مند ہے ہٹ تٹہ ہے تو یاد دلاؤ روزہ نہیں آپ اور اگر بندہ کمزور ہے دبلہ پتلا ہے یا مسافر ہے تھکا پکا بلکل ہے آپ اس کی حالت دیکھ کر سمجھ رہے کہ بہت زیادہ پریشان ہے تو پھر اس کو روزہ یاد مت دلاؤ پینے دو پانی اس کو جی بھر میں بات سمجھ جائیں تو نمبر ایک بھول سے ٹوٹے یعنی آپ کو یاد ہی نہ ہو کہ آج میرا روزہ ہے اور اس حال میں آپ کھالیں یا پی لیں تو چاہے کتنا کھالیں کتنا پی لیں اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں نمبر دو غلطی سے ٹوٹے بائی مستک ٹوٹ جائے جیسے بائی مستک کا مطلب ہے کہ آدمی کرنے جا رہا تھا کچھ اور ہو گیا کچھ اور ارادہ یہ کام کرنے کا تھا اور ہو گیا وہ کام اس کو کہتے ہیں بائی مستک غلطی ہو گئی جیسے بندہ غضو کے لئے کلی کر رہا تھا اور ایک کترہ پانی اندر اتر گیا یا پوری کلی اندر اتر گئی تو اس کا ارادہ تھا کلی کرنے کا پانی پینے کا ارادہ نہیں تھا لیکن غلطی سے ایک دو پتر پانی زیادہ پانی بھر کے کلی کر رہا ہے تو ایک دو پتر پانی گلے میں اتر گیا تو یہ غلطی سے توٹا ہے سر ارادہ نہیں تھا توڑنے کا ارادہ تھا کلی کرنے کا لیکن غلطی سے پانی گلے میں اتر گیا ارادہ تھا ناک دونے کا لیکن بہت زور سے پانی ڈال دیا بھول میں غلطی ہو گئی اور پانی دماغ میں چڑھ گیا تو روزہ توٹ جائے گیا یہ خطا ان توٹا ہے غلطی سے توٹا ہے تو اگر بھول بعد میں ایک روزے کی قضا کرنا واجب ایک قضا آج بھی شام تک بھوکا پیاسا رہنا ہے اور بعد میں ایک روزے کی کیا کرنی ہے قضا کرنی تیسری صورت ہے جان بوجھ کر روزہ توڑے نہ وہ بھول کر رہا ہے نہ وہ غلطی کر رہا اس کو یاد بھی ہے کہ میرا روزہ کوئی غلطی بھی نہیں ارادہ کر کے روزہ توڑ رہا ہے یہ ہے جان بوجھ کر روزہ توڑ رہا یہ بہت بڑا گناہ ہے اس کے لیے شریعت نے سخت سزا رکھ کی اگر کسی بندے نے جان بوجھ کر روزہ توڑا تو بعض خورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں چیزیں واجب ہوں گی اور بعض خورتوں میں صرف قضا واجب ہوں گی بھول سے ٹوٹا تو روزہ نہیں ٹوٹا غلطی سے ٹوٹا تو ایک قضا واجب ہوتی ہے اور جان بوجھ کر توڑا تو بعض خورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے اور بعض خورتوں میں صرف قضا واجب ہوگی کفارہ واجب نہیں ہوگی اگر تین شرطیں پائی جائے تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے اور اگر تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو پھر صرف قضا واجب ہوگی کفارہ واجب نہیں ہوگا یہ بیان چل رہا ہے جان بوجھ کر روزہ توڑنے سونا مطب وانا بھول ہو جائے مسئلہ سے چوکر نہ ہو سن جان بوجھ کر روزہ توڑا اور تین شرطیں پائی گئی تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے اور اگر تین شرطوں میں سے ایک شرط بھی فوت ہو گئی تو صرف قضا واجب ہوگی کفارہ واجب نہیں ہوگا تین شرطیں کیا ہیں نمبر ایک رمضان المبارک کا ادا روزہ توڑے چالو رمضان کا روزہ توڑے یہ پہلی شرط ہے کفارے کے واجب ہونے کے لئے چالو رمضان کا روزہ توڑے نمبر دو بغیر کسی عذر کے توڑے نمبر تین خاص طریقے سے توڑے کتنی شرطیں ہیں تین نمبر ایک چالو رمضان کا ادا روزہ توڑے نمبر دو بولو بھائی نمبر دو بغیر کسی عذر کے توڑے آپ کو بھی بولنا ہو نمبر تین خاص طریقے سے توڑے نمبر ایک بولو چالو رمضان کا روزہ توڑے نمبر دو بغیر عذر کے توڑے نمبر تین خاص طریقے سے توڑے تینوں شرطیں پائی گئی تو کفارہ واجب ہو جائے اور اگر ایک شرط بھی فوت ہوئی پھر کفار واجب نہیں نمبر ایک چالو رمضان کا یعنی عدہ روزہ توڑے بس اگر کسی بندے نے قضاء روزہ توڑا رمضان کے بعد چھوٹے ہوئے روزوں کی قضاء کر رہا تھا اور جان موج کر توڑ دیا بغیر کسی عذر تو کفار واجب نہیں ہوگا اس لیے کہ پہلی شرط تھی چالو رمضان کا روزہ توڑے تو کفار آتا یہ چالو رمضان کا روزہ نہیں توڑ رہا یہ تو قضاء والا روزہ توڑ رہا بندے نے نقل روزہ رکھا تھا یا منت کا روزہ رکھا تھا اور کوئی روزہ رکھا تھا اور جان موز کر توڑ دیا کہ نہیں رکھنا آیا جی بغیر روزہ کے توڑ دیا تو اس روزے کے توڑنے پر قضاء تو آئے جی لیکن کفار نہیں آئے گا کفار کب آتا ہے جب رننگ رمضان کا روزہ توڑے چالو رمضان کا روزہ توڑے تب ہی کفار آتا نفلی روزہ توڑنے سے سنت روزہ توڑنے سے واجب روزہ توڑنے سے منت کے روزے توڑنے سے صرف قضاء آتی کفار نہیں آتا نمبر دو بغیر کسی عذر کے توڑے ایک بندے نے چالو رمضان کا روزہ تو توڑا ہے لیکن عذر شرعی کی وجہ سے توڑا سخت تکلیف کی وجہ سے سخت پریشانی کی وجہ سے توڑا تو صرف قضاء آئے گی کفار نہیں آئے گا مثال روزے کی حالت میں پتھری کا درد اٹھا پانی پی نہ ضروری ہے اب اس بندے نے نا قابل برداشت درد کی وجہ سے مجبوری میں پانی وانی پی کر روزہ توڑ دیا تو اس پر صرف قضاء واجب ہوگی کفار واجب نہیں ہوگی بندہ الٹی کر کر کے ٹھک رہا ندھال ہو گیا ہمت نہیں اب روزہ رکھنے کی تو توڑ دیا کوئی حرج نے صرف ایک روزے کی قضاء کتنی دست شروع ہو رہے بندہ ندھال ہو رہا پانی وانی پینے کی سقط ضرورت ہے توڑ دیا کوئی مسئلہ نہیں بندہ سفر میں نکلا ہوا ہے اور پیاج سے اتنا بیچین ہو رہا ہے کہ دم نکلنے کو ہے سانس لینا مشکل ہو رہا تو ایسی حالت میں اگر توڑ دیا تو صرف قضاء واجب ہوگی کفار حرج نہیں صرف قضاء واجب ہوگی کفار واجب نہیں پہلی شرط ہے رننگ رمضان کا روزہ توڑے دوسری شرط ہے بغیر کسی عذر کے توڑے اور تیسری شرط ہے خاص صدیقے سے توڑے خاص صدیقے پانچ ہے اس کو یاد کرنا ہے دیان سے سنیں دوسری مرتبہ آپ کو گلنا ہے نمبر ایک کھانے کی چیزوں میں سے کوئی چیز کھا کر روزہ توڑے پینے کی چیزوں میں سے کوئی چیز پی کر روزہ توڑے جسم کو فائدہ پہنچانے والی دوائی کھا کر روزہ توڑے نمبر چار ایسی چیز کھا کر روزہ توڑے جو کھانے کی چیز نہیں ہے لیکن اس بندے کو اس چیز کے کھانے کی عادت ہے جیسے عورتوں کو مٹی کھانے کی عادت ہوتی ہے نمبر پانچ ہم بستری کر کے توڑے کاش طریقے کتنے ہیں پانچ نمبر ایک کھانے کی چیز کھا کر تو نمبر دو پینے کی چیز پی کر نمبر تین جسم کو فائدہ پہنچانے والی دوائی کھا کر روزہ توڑے نمبر چار ایسی چیز کھا کر روزہ توڑے جس کے کھانے کی عادت ہے اگرچہ وہ چیز کھانے کی نہیں ہے نمبر پانچ ہم بستری کر کے روزہ توڑے نمبر ایک کھانے کی چیزوں میں سے کوئی چیز کھا کر نمبر دو پینے کی چیزوں میں سے کوئی چیز پی کر نمبر تین جسم کو فائدہ پہنچانے والی دوائی کھا کر نمبر چار ایسی چیز کھا کر جس کے کھانے کی عادت ہے اگرچہ وہ چیز کھانے کی نہیں نمبر پاک ہم اس طریقے کریں رمضان کا ادا روزہ توڑا ہے رننگ رمضان کا روزہ نمبر دو بغیر اجر کے توڑا ہے اور ان پانچ طریقوں میں سے کسی طریقے سے توڑا ہے تب جا کے کفارہ آئے گا اگر ان پانچ طریقوں کے علاوہ کسی اور طریقے سے توڑ دیا تو کفارہ واجیب نہیں ہوگا صرف کیا واجیب ہوگی کفارہ واجیب ہوگا یہ جو ترطیب میں نے آپ کو سمجھائی ہے یہ اتنی شاندار ہے کسی کتاب میں لکھی ہوئی نہیں یہ بہترین ترطیب ہے اللہ پاک نے میرے دل پر اس کو کھولا اور آپ دیکھ لیجئے متعلق کر کے کسی بھی کتاب میں یہ ترطیب نہیں اور بہت سے علماء کرام نے اس کو پسند بھی کیا تو یاد رکھنا بھی آسان ہے اور پورے فقہ کے مسائل کا کھلا تھا اس ترطیب میں آگیا ورنہ بندہ ہر صورت میں پریشان رہتا کہ کفارہ آئے گا یا نہیں بس یہ یاد کر لو مسئلہ حل ہو جائے کھانے کی چیزیں ہم جانتے ہی ہیں پھر بھی سبزیاں ویجی ٹیبل ہے چاہے کچھی ہو چاہے پکی ہوئی کچھی ویجی ٹیبل کھا کر بھی روزہ توڑو گے تو قضاء اور کفارہ دونوں واجی ہوگا بھنڈی کچھی کھاؤ یا پکی بیگن کچھا کھاؤ یا پکا دونوں صورتوں میں قضاء اور کفارہ واجی ہوگا فل فروت کچھے ہو یا پکے گوشت کچھا ہو یا پکا اناج گے ہوں چاول دال وغیرہ آٹا یا اناج کچھا ہو یا پکا اگر آپ نے اس کو کھا کر روزہ توڑا ہے تو قضاء اور کفارہ دونوں واجی ہوگا تو کھانے کی چیزیں سبزیاں ہیں پل فروت ہے گوشت ہے اناج ہے اور اس کے علاوہ دھیر ساری چیزیں کھانے کی آپ جانتے ہیں پینے کی چیزیں بھی آپ جانتے ہیں پانی ہے شربت ہے دودھ ہے وغیرہ وغیرہ رس ہے نمبر تین جسم کو فائدہ پہنچانے والی دوائی ہے دیکھو دوائی پینے کے تعلق سے دو باتیں الگ الگ ایک ہے آدمی مجبوری میں دوائی پی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے دوائی پینے کے علاوہ چارہ ایکار نہیں ایسی مجبوری میں پہنچ کر آدمی نے دوائی پی ہے تو یہ عجر میں شامل ہے شدید بخار ہے آدمی تڑپ رہا ہے دوائی پینا ضروری اور اس حال میں اتنے دوائی پی اور بخار اتر گیا کوئی حرج نہیں پتھری کا درد نا قابل ہے برداشت سہن نہیں ہو رہا آدمی نے دوائی پی اور درد اچھا ہوا کوئی بات نہیں تو ایک ہے سخت تکلیف میں دوائی پینا یہ تو عذر میں آ جاتا ہے یہ جو بات چل رہی ہے کہ جسم کو فائدہ پہنچانے والی دوائی کھا کر یا پی کر روزہ تھوڑے یہ ہے روٹین کی دوائی یا معمولی تکلیف پر پی جانے والی دوائی روٹین کی دوائی ایک آدمی سوگر کا مریض ہے ڈاکٹر نے دو وقت کی دوائی لکھی ہے صبح میں شام میں پینی ہے آج اتفاق سے سہری میں حضرت دوائی تھانا بھول گئے تو دس بجے یاد آیا کہ آج سوگر کی دوائی رہ گئی ہے اگر یہ نہیں پیے گا تو کچھ مر نہیں جائے گا سیریس نہیں ہو جائے گا ایک کائم کی دوائی چھوٹنے لیکن اس نے سوچا کیوں میں دوائی چھوڑو لاو میں اپنی دوائی پی لیتا کیا قضاء کر لوگا کوئی خاص تکلیف نہیں اور روٹین کی دوائی پی کر اس نے روزہ توڑ دیا قضاء بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی واجب پریشر کی دوائی ہے اگر ایک وقت چھوٹ جائے ہلکی پھلکی تکلیف ہوگی آدمی سیریس نہیں ہو جائے تو اس کے لئے جائز نہیں کہ دوائی پیئے اگر پیئے گا تو قضاء اور کفارہ دونوں چیزیں کیا ہوں گی واجب ہو جائے آدمی بیمار ہوا تھا ڈاکٹر نے آنٹھ دن کا کورس لکھ کر دیا تین چار دن دوائی پی چکا ہے پانچوے دن سہری میں بھول گیا تب ایک ٹائم بھول گیا تو بھول گیا کوئی مسئلہ نہیں اس کے کچھ آپ سیریس نہیں ہو جائے اگر دوائی پی لی قضاء اور کفارہ دونوں کیا ہوں گی سر میں تھوڑا سا درد ہے جو برداس کیا جا سکتا ہے لیکن سشتی اور کاہلی کی وجہ سے بندے نے دوائی پی لی روزہ توٹ جائے گا قضاء اور کفارہ دونوں چیزیں واجب ہوں گی ہلکا سا پیٹ میں درد ہے اوہ میرے کو بہت درد ہوتا ہے بہت درد ہوتا ہے اور دوائی پی لی قضاء اور کفارہ دونوں واجب ہیں ایک ہے ناقابل برداس کے تکلیف اور ایک ہے ہلکی پلکی تکلیف دونوں میں فرق ہے اگر ناقابل برداس ہے تو پھر وہ عذر میں آ جاتا ہے اس سے کفارہ واجب نہیں ہوتا اور ہلکی پلکی تکلیف ہے یا روٹین کی دوائی ہے تو پھر روزہ توڑنے سے کفارہ بھی کیا ہو گیا واجب ہو گیا ایک شخص کو ڈاکٹر نے دوائی دی ایک چمچ صبح میں اور ایک چمچ شام سے اور روزہ کی حالت میں انہوں نے پوری بوتل ایک ساتھ گٹ 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 پی تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں بھائی بولو بولتے کیوں روزہ ٹوٹ جائے قضہ واجب ہوگی یا نہیں قضہ کفارہ واجب ہوگا یا نہیں کفارہ واجب نہیں ہوگا اس نے دوائی تو پی ہے لیکن یہ جسم کو فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے یہ تو نقصان پہنچانے والی ہے اگر ایک چمچ پیتے تو فائدہ ہوتا آپ نے تو بیس پچیس چمچ ایک ساتھ پی لی ہے تو اب یہ دوائی فائدہ پہنچانے والی نہیں رہی یہ تو نقصان پہنچانے والی ہو گئی ہے تو اس کے روزہ ٹھوٹے گا لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا صرف کیا واجب ہوگی بولو بھائی قضہ واجب کھانے کی چیز پینے کی چیز جسم کو فائدہ پہنچانے والی دوائی یا ایسی چیز جس کے کھانے کی عادت ہے عورتوں کو مٹی کھانے کی عادت ہوتی ہے اگر روزے کی حالت میں وہ مٹی کھائی جس کے کھانے کی عادت ہے اور روزہ توڑ دیا تو قضہ اور کفارہ دونوں کیا ہیں واجب اور ایک شخص کو مٹی کھانے کی عادت نہیں ہے اگر اتنے روزے کی حالت میں مٹی کھا کر روزہ توڑا واجب ہوگی کفارہ واجب نہیں ہے ایک آدمی کو کاغذ کھانے کی عادت ہے کاغذ کھانے کی چیز نہیں ہے لیکن ایک آدمی کو عادت ہے وہ کاغذ کھاتا ہے اگر اس نے روزے کی حالت میں کاغذ کھا لیا تو قضا بھی واجب ہوگی اور اور دوسرے آدمی کو کاغذ کھانے کی عادت نہیں اور اس نے روزے کی حالت میں کاغذ کھا لیا تو پھر کفارہ واجب نہیں ہوگا ایک بات سمجھیں نمبر پانچ ہم بسطری کر کے روزہ توڑا یہ خاص طریقے کھانے کی چیز پینے کی چیز جسم کو فائدہ پہنچانے والی دواء ایسی چیز جس کے کھانے کی کیا عادت ہے نمبر پانچ ہم بسطری ایک شخص نے روزے کی حالت میں کان میں دوائی ڈالی اور کان میں دوائی ڈال کر روزہ توڑ دیا تو روزہ توڑے گا یا نہیں وہے روزہ توڑے گا کی نہیں توڑ جائے گا قضا واجب ہوگی یا نہیں ہوگی کفارہ آئے گا یا نہیں کفارہ آئے گا یا نہیں جسم کو فائدہ پہنچانے والی دوائی اتنے کھائی ہے کیا کان میں ڈالی صرف قضا واجب ہوگی کفارہ واجب نہیں ہوگا اسی طرح ناک میں دوائی ڈال گی اور ناک میں دوائی ڈال کے روزہ توڑ دیا تو صرف قضا واجب ہوگی کفارہ واجب نہیں اینیما رکھوا کر روزہ توڑا صرف قضا واجب ہوگی کفارہ واجب نہیں ہوگا ایک شخص نے روزے کی حالت میں منی نکالی اور روزہ توڑا تو کفارہ واجب ہوگا کفارہ نہیں ہوگا کیونکہ خاص طریقے میں منی نکالنا نہیں ہے پس صرف قضا واجب ہوگی کفارہ واجب نہیں ہوگا تو میرے بھائی کفارہ واجب ہونے کے لئے تین شرطیں نمبر ایک چالو رمضان کا روزہ توڑے نمبر دو بغیر کسی عذر کے توڑے اور نمبر تین خاص طریقے سے توڑے تب جا کر کیا واجب ہوگا کفارہ واجب ہوگا آج کیا بیان ہوا روزہ توٹنے کی تین صورتیں ہیں نمبر ایک بھول سے توٹے ماف ہے روزہ چالو ہے پورا کر لے نمبر دو غلطی سے توٹے روزہ توٹ گیا ہے شام تک بھوکا پیاسا رہنا ہے بعد میں ایک روزے کی قضا کرنی ہے نمبر تین جان بوچ کر توڑے تو دو صورتیں اگر تین شرطیں پائی جائے تو کفارہ بھی واجب ہوگا اور اگر تین شرطیں یہ تین میں سے ایک نہ پائی جائے تو پھر صرف قضا واجب ہوگی کفارہ واجب نہیں ہو وہ تین شرطیں کیا ہیں کفارہ جن سے واجب ہوتا ہے نمبر ایک رمضان کا ادا روزہ توڑے بغیر عذر کے توڑے اور خاص طریقے سے توڑے آج سویان میں ہی تک رکھتے ہیں اب کل میں آپ کو بتاؤں گا اور کہ کفارہ کس کو کہتے ہیں کفارہ کس طرح ادا کرنا ہے اس کے مسائل انشاءاللہ کل میں آتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بیس پچیس سال پہلے ہمارے مدرسے میں ایک مولانا پڑھاتے تھے مولانا مجاہد الاسلام آئے ہوئے ہیں کٹیہار کے اندر انہوں نے مدرسہ شروع کیا ہے اور تعلیم بہت اچھی ہے اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ تنخواہ دینے کے معاملے میں انہوں نے گجرات والوں کو بھی پیچھے کر دیا ہے بیہار میں یہ اتنی تنخواہ دے رہے ہیں جتنی گجرات والے نہیں دے تیرہ چودہ ہزار روپے مدرس کو تنخواہ دے رہے ہیں اور وہ مدرس پھر جی لگا کے کام کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں تعلیم اچھی ہو رہی ہے ہمارا بہت محنت کر رہے ہیں ہمارے یہاں پڑھا چکے ہیں اور معتبر ادارہ ہے آپ اگر آپ سے گزارش ہے کہ جو آپ سے ہو سکے آپ تعاون فرمائیں کہ آگے سے گزرنے کا تو وہ ہے بغیر ازر کے گزرنے اس کا وہ گناہ ہے اگر کوئی بندہ مجبوری میں گزرتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں جیسے ایک شخص کو پیشاب پاک آنے کا تقاضہ لگا پہلی صف میں ہے وہ کیا کرے اس کو جانے کی اجازت دینی ہی پڑے گی اگر نہیں دوگے تو کیا ہوگا وہ آپ جانتے ہیں بہت برا ہوگا پیشاب لگا ہوا ہے پاک آنے لگا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں سلام تک باب نہیں جا سکتے تو پھر کیا ہوگا وہ آپ جانتے ہیں جو بھی ہوگا وہ بہت برا ہوگا اس سے بچانے کے لئے اس کو امرجنسی میں ایکزیٹ کی اجازت دینی پڑے گی میں نکل اگر وہ سارے نمازیوں کے سامنے سے بھی گزرے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا ایک آدمی کی چالو نماز میں نقصیر پھڑ گئی اب خون نکلنے لگے تو اس کو اجازت دینی پڑے گی اگر اجازت نہیں دوگے تو مسجد میں خون گرے گا اب یہ اگر سامنے سے بھی چلا جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ایک آدمی آگے نماز پڑھ رہا ہے پیچھے پوری صف ہے پانچ سات آدمی اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اس کو تقاضہ ہے بہت پیشہ پاکھانے پر تو یہ سامنے سے بھی اگر گزر جائے تو کوئی حرج نہیں ایک آدمی اسٹیشن پر ہے یہ اسٹیشن کے قریب والی مسجد میں ہے سلام پھیرا تو دیکھا کہ پیچھے لائن لگی ہوئی اور ٹرین کا وقت ہو گیا تو اب اس کے لئے اجازت ہے اپنا سامنے سے بھی گزر کر نکل جائے استفار کر لیں اس کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا تو عذر کی وجہ سے اگر بندہ گزرتا ہے تو پھر اس کو گناہ نہیں ہوتا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی کے مزاج میں ہوتا ہے پریشان کرنا ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں بعض کا مزاج ہوتا ہے پریشان کرنا تو وہ نماز پڑھ کے بھی پریشان کرتے ہیں ہر قسم کے لوگ ہیں اب جب تک یہ ہمارے یہاں بنا ہوا نہیں تھا نہیں ہے کیا کہتے ہیں لوہے تھا تو بہت ہوتا تھا یہاں لائن لگی ہوئی ہے وہاں آدمی نیت بان کے سنت پڑھ سنت پڑھنے کے لئے پیچھے چلے جاتے ہیں آپ دروازے کے خامنے نماز پڑھ رہے ہیں یہ ہے نماز پڑھ کے تکلیف دینا اب بیچ میں کوئی آدمی کھڑا ہو گیا پیچھے لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی بھائی چلو 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 اب ایسی حالت میں اگر آپ چلے جائیں تو پھر آپ گنہگار نہیں ہوں گے وہ نمازی گنہگار ہوگا کم بخت جو بیچ میں کھڑا ہوا ہے جان بوچ کر تاکہ لوگوں کو تکلیف پڑھیں اور میری وجہ سے ویٹ کرنا پڑھیں ویٹ کراؤں گا ان کو یوں کر کے وہ نماز پڑھ رہا ہے اب گنہگار گزرنے والا نہیں ہوگا بلکہ گنہگار نماز پڑھنے والا ہوگا تو ہمیں بھی سمجھ دا نہیں رکھنی چاہیے جب ہم قول باندھ رہے ہیں سنت نفل کا آگے پیچھے دیکھ لوگیں اگر آپ کے سامنے کوئی نماز پڑھ رہا ہے دو قدم ادھر ہٹ جاؤں دائن طرف یا بائن طرف اپنے خیال لکھنا چاہیے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف اخلاق جو ہے نا اسلام میں اخلاق اخلاق کا خلاصہ ہی یہ ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچا اگر یہ صفت آپ کے اندر پیدا ہو گئی تو آپ اچھے اخلاق کے حامل ہو گئے اور اگر یہ صفت سیدہ نہیں ہوئی تو پھر میٹھی میٹھی بات کرنے سے کوئی خوش اخلاق نہیں ہو جاتا ہم یہ سمجھتے میٹھی میٹھی بات کریں اور پیچھے سے گلا بھی کٹیں تو بہت اچھی بہت اچھے اخلاق ہے جو لوگ دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں چیٹر وہ بڑی میٹھی باتیں کرتے ہیں تو کیا وہ یہ ان کا اخلاق ہے یہ اخلاق تھوڑی ہے تو خوش اخلاقی میں صرف میٹھا بولنا نہیں میرے بھائی میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے یہ اس کا خلاصہ ہے اگر یہ صفت پیدا ہوئی تو ہم اچھے اخلاق والے ہیں اور اگر یہ صفت پیدا نہیں ہوئی تو پھر ہم اچھے اخلاق والے نہیں ہیں